فرائیڈے فرائیڈے بہت اہم بھی دن ہے اور بہت ہی خطرناک دن بھی ہے یہ لفظ بھی ہے توجہ سے سنیں یہ ہے وہ شدت الفتر فرائیڈے کا دن اچھا فرائیڈے کا دن امام زمانہ کا دن ہے ہمیں آغاز کرنا چاہیے جمعہ کی رات آپ امام کو یاد کریں گے بہت ساری دعاوں میں اسلام نے یہ حکم دیا کہ یہ دعا اپنے آلفاظ میں مانگو پرابلم ہوتے ہیں لوگوں کے اولاد کے ہیں سیاد کے ہیں ویزے کے ہیں روزی ارس کے ہیں ہر ایک کے اندر یہ نہیں ہے کہ جملہ وہاں سے آئے کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ اپنے آلفاظ میں جو تم کہہ سکتے ہو وہ کہو اللہ سے یہ ایک الگ موضوع ہے دعا کا موضوع علماء اس پہ بہت بات کرتے ہیں جب ہے جمعہ اب جمعہ کا دن شروع ہوا جیسے ہی فجر کی نماز پڑھی آپ نے اور سورج نکلا چاشت کا وقت وہ جب وقت ہوتا ہے جب سورج ذرا سچڑے اس وقت دعا نتبہ بڑھو یہ جمعہ کا دن شروع ہوا ہے بھی دعا نتبہ سے آغاز کر رہا ہے نتبہ کے معنی کیا ہے رونا آسو بہانا اگر کوئی انسان کا دل رونے کا چاہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں رونے والوں کو چاہیے کہ اگر رونا آئے تو میرے جد حسین پر روئے نتبہ جمعہ کا دن شروع ہوا رو گل گراؤ دیوار سے سر ٹکڑاؤ آنکھوں سے آسو جا رہی ہو کیوں جمعہ آگیا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اب تک ظہور امام کی اطلاع کیوں نہیں آئی ابھی تو ہم نے انتظار کیا کیونکہ امام فجر کے بعد ظاہر ہوں گے نا مکہ مکرمہ ہم انتظار کیا کہ ابھی جب تک نماز کا وقت ہے شاید کہیں سے نیوز آجائے خبر نہیں آئی تو اب رو اور گڑ گڑاؤ کہ مثلا باپ نے بیٹے سے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا تمہارے لئے فلا چیز لے کر آؤں گا لیکن نہیں آئے تو چھوڑا بچہ ہے نا وہ پھر رونے لگتا ہے مچلنے لگتا ہے باپ کے ہاتھ کو بکڑ لیتا ہے شکوا کرنے لگتا ہے شکوا آپ کیوں لے کر نہیں آئے دعا نتبہ دو پہر کا وقت آیا یہ زیارت پڑھو کس کی زیارت زمانے کے امام کی کس دو پہر کی بات ہو رہی ہے جمعہ سے پہر کا وقت آیا دعا سمات پڑھو سمات تین میم علف تے یہ آج کل ہمارے ہاں پڑھ جانے لگی ہے دعا البتہ اس کے الفاظ لوگوں کا ذرا مشکل بھی لگتے ہیں اور کچھ ایسے الفاظ ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس پر ایک اعتراض بھی ہے لیکن اب وقت نہیں دعا سمات پڑھو کیوں یہ دعا سمات بھی امام زمانہ کی دعا اور یہ دو دعائیں دعا افتتاح اور دعا سمات وہ جو امام زمانہ نے اپنی غیبت میں اپنے اس نائب کے ذریعے دی ہے جس نائب کے ذریعے جو چیز ملے وہ بالکل اتھنٹک ہوتی ہے بہت اہم محمد ابن عثمان ابن سعید احوازی بہت سارے ان کے حالات و واقعات ہیں ان کے ذریعے امام زمانہ نے دو دعائیں ہم کو دی ایک دعا افتتاح ہے پورے رمضان میں پڑھو اور دوسری دعا سمات ہے ہر جمعہ کی سیپ اہر کو پڑھو کیوں جمعہ کی سیپ اہر جو ختم ہو گئی جمعہ کی سیپ اہر یعنی اثر اور مغرب کے بیچ کا وقت بہت خطرناک وقت کونسا جمعہ جس جمعہ کو امام آئیں گے کیونکہ صبح کے وقت جبرائیل کی آواز آئے گی کہ امام ظاہر ہو گئے ان کی بیعت کے لیے یا ان کی فوت کو جوائن کرنے کے لیے مکہ آؤ اور سیپ اہر کو شیطان کی آواز آئی کہ تمہارا امام اس وقت بیت المقدس کے علاقے میں پہنچا ہے جہاں پہ ایک دشمن اسلام بہت سارے وہ صوفیانی وغیرہ کے حالات ہیں اور یہ وہ جو دوسرا اعلان ہوگا اس کا انداز اس کا لہجہ اس کا طریقہ اس کی ورڈنگ اس کا اسٹائل بلکل وہ ہوگا جو صبح جبرائیل کا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ جبرائیل اعلان کرے کہ میں جبرائیل یہ بتاتا ہوں شام کو شیطان کہے میں شیطان یہ بتاتا ہوں نہیں وہ جبرائیل بن کے یہ کہے گا اب مومن جو ہے بہت بڑا فتنہ آئی ہے دوسری آواز کنفیوز ہو کے رہ جائے گا کہ اس نے یہ سنا ہے کہ امام ظہور کے بعد صوفیانی کا خاتمہ کرنے اس علاقے میں جائیں تب سے پہر ہو گئی ہے یہ اعلان تو ٹھیک لگ رہا ہے امام تو چل پڑے ہوں گے مکہ سے کیونکہ جب امام آئیں گے وہ بڑا نازک وقت ہوگا اس میں منٹ منٹ کا حساب کرنا ہے کہ دشمن اسلام کہیں یہاں تک نہ پہنچ جائے تو اب مومن کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ امام آئے کے نہیں ہے پریشانی ہے کہ میں یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں اور جو وہاں گیا تو گیا پھر دعا سماعت کا جو بڑا فائدہ زمانے کے امام نے بتایا کہ یہ دعا پڑھنے والا اس وقت جمعہ کسے پہر کے وقت شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے یا اس چالاکی سے یا اس مکاری سے بچ جائے یہ دعا سماعت کا فائدہ ہے کہ آپ کے امام کو سلطل چالے گا چاندھ گھنٹے دیر سے پہنچیں مگر امام کے لشکر میں پہنچے یہ کامیابی ہے اور اگر کسی اور کے لشکر میں پہنچ گیا اس سے بڑا نقصان کیا تو یہ جمعہ کا دن صبح دو پہے سے پہر پورا دن ہمیں امام کے لیے اس طرح سے تیار کرایا گیا ہے اور اس میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں صرف ایک جملہ باقی باتیں کل ہوں گی کچھ باتیں آج رہے کہ یہ چیز پہلے اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی ہاں روایتوں میں ہے معلوم تھا ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن آج کل دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا دو چیزیں یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے لیکن مجھ جیسا ان چیزوں سے دور آدمی آئی ٹی و آئی ٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے مجھ جیسا آدمی بھی یہ دو چیزیں جانتا تو آئی ٹی کے جو ایکسپرٹ ہیں یہ بچے دو چیزیں نمبر ایک آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ چھوٹے سے لے کے بڑے ملکوں تک فیک نیوز یہ فیک نیوز ہوگی جو شیطان شام کو پھیل آئے گا اور ہم نے دیکھا کہ فیک نیوز دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے دیکھ تو اسی مہینے کا واقعہ ہے فیک نیوز کا ایسا ملک جہاں سوچ نہیں سکتے دیا فیک نیوز اور دوسری آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی جس کے اندر انداز آواز لہجہ طریقہ اسٹائل ورڈنگ سب اصل آدمی کا ہوتا ہے اب یہ جو روایتوں میں آئے کہ شیطان بلکل اس انداز سے بولے گا جیسے جبرائی بولتا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں میں تو بہت تھوڑا سا جانتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ بڑے سے بڑے عالم بڑے سے بڑے خطیب بڑے سے بڑے مرجے کے بھی کوپی بنا سکتے ہیں اور انداز بلکل ایسا ہوگا بلکہ شاید آپ کے علمے بھی ہو ختم بات اب میں اس بات کو میں آگے نہیں بڑھا رہا صرف اپنی معلومات کے لئے ایک چیز آپ سے پوچھ بھی رہا ہوں شاید آپ کے علمے بھی ہو کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اصل کی اتنی ڈرو کوپی کرتی ہے کہ فرق بھی نہیں کر سکتا شاید اصل آدمی بھی فرق نہ کر سکے ابھی تو ہی ترقی کرے گی سٹارٹ ہے خالی لوگوں نے قرآن اور نحج البلاغہ کے لئے بھی ٹرائی کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے قرآن جیسا ہے قرآن بنایا جائے نحج البلاغہ جیسی نحج البلاغہ یہ کام ہو رہا ہے اب جس نے یہ مثلا قرآن جیسا قرآن یہ چیک کرنے کے لئے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا اتنی طاقت ہے کہ ایسی کسی کی نقل کر سکتا کوشش کی فیلحال ناکامی ہوئی فیلحال ناکامی ہوئی لیکن جس طرح سے یہ ترقی کر رہی ہے ٹیکنالوجی تو کیا اگر قرآن جیسا قرآن اس کے ذریعے بن سکتا ایسا ساری دنیا میں تحلقہ مچایا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اگر نحج البلاغہ اس کے ذریعے سے بنانے کی کوشش شروع کی گئی ابھی ناکامی ہوئی لیکن یہ مکمل ناکامی نہیں کام جاری ہے تو کیا اس کے ذریعے سے جھوٹا ایمام زمانہ نہیں بنائے جا سکتا یہی وہ چیزیں ہیں جو روایتوں میں بارہ سو تیرہ سو چودہ سو سال پہلے بتائی اس وقت ہم اسے کہانی کے طور پر پڑھتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا جادو وادی چمتکار ہوگا اب تو یہ بالکل وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے بچوں کے ہاتھ اور یہ دھوکہ آج کل ٹیکنالوجی میڈیا یہ آرٹیویجن انٹریجن آپ نے دیکھیں کتا خضب ڈھائی فائدے بھی اس کے بہت ہیں لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جب قرآن اور نیجل بلاغہ کے ذریعے سے کام شروع ہو گیا تو میرے ذہن میں تو فوراً ایمام زمانہ آگئے کہ اس طرح سے کوپی بنائی جا سکتی ہے اور آپ کو اگر ایمام کے بارے میں پروپر انفارمیشن نہیں ہوئے بھئی آپ کیسے چیک کریں گے کہانے والے واقعان ایمام ہیں کہ نہیں عقیدت اپنی جگہ عقیدت اپنی جگہ لیکن کوئی طریقہ ہوگا نا اگر یہ آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں تو آپ نہیں مگر بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جائیں